موسیقی مہترم ناظرین اسلام علیکم میسیس ٹی وی کے ساتھ آپ کا مذبان عبد المتین آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم معروف علماء اکرام سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک بہت معروف اور ہر دل عزیز عالم دین محترم جات مفتی تاریخ مسعود صاحب موجود ہیں سب سے پہلے مفتی صاحب کا بہت شکریہ کہ اپنے وقت نکالا اپنے سفر میں سے رزاک اللہ خیر موسیقی بہت سارے لوگ آپ کے متعلق جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہیں کون مفتی تاریخ مسعود ہے کون تو آپ ذرا اپنے فیملی بیکگراؤنڈ کے بارے میں ذرا پہلے بتا دیں کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے جو والدین ہیں والد اور والدہ دونوں سہارنپور کے ہیں ہندوستان ایوپی اصلا خان ہیں پتھان لیکن انڈین پتھان تو والد صاحب کی زمینیں تھی وہاں اور علماء سے بہت گہرا تعلق تھا مظاہر علوم جو مدرسہ ہے وہ قریب ہی تھا ہمارے ہاں والد صاحب کا وہاں آنا جانا بہت تھا تو وہاں سے پھر حجرت کی جب پاکستان بنا یہاں جب والد صاحب حجرت کر کے آئے تو ہمارا ننیال بھی آیا ددیال بھی بہت سارے افراد آئے سب تو نہیں تو والد صاحب نے پھر نیوی کو جوائن کیا پاکستان نیوی نانا میرے آرمی میں تھے امام تھے آرمی میں مسجد کے امام تھے تو وہ سرگودہ ان کا ٹرانسفر ہو گیا تھا میری پیدائش بھی اسی وجہ سے سرگودہ کی ہے زندگی تو ہماری کراچی میں ہی گزری ہے لیکن میری پیدائش سرگودہ کی ہے تو بس اسی طرح یعنی ہمارا فیملی بگراؤن یہ ہے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ماشاءاللہ دینی تعلق دینی زوق دنیا بر میں لوگ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا فیملی میں بھی اسی طرح دینی زوق تھا یا آپ ہی اس میں سے ہیں نہیں الحمدللہ یہ بڑا اچھی ہے کہ اللہ کام پر فضل ہے کہ ہمارے پورا ددیال اور ننیال شروع سے ہی ایک خاندان میں یعنی دوسرے لوگوں میں ایک مذہبی خاندان مشہور تھا میرے والد صاحب حافظ قرآن تھے اور تحجد گزار تھے الحمدللہ بہت عزت تھی ان کی ہمارے علاقے میں جام رہا کرتے تھے اور قرآن مجید سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی پاکستان نیوی میں تھے تو بتایا کرتے تھے کہ چین اور اور سیلیا کے علاوہ دنیا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو میں نے نہ دیکھا ہو مگر بے انتہا سادہ طبیعت کے تھے کوئی ان کو دیکھ کے کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ پوری دنیا گئے ہیں تو والد صاحب تھے ان کا تعلق تھا علماء سے مظاہر علوم اور جو دیوبند کے علماء ہیں ان سے بڑا گہرہ تعلق تھا والد صاحب کا والد صاحب حضرت مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ سے ملاقات کر چکے ہیں شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے صحبت میں رہ چکے تھے جو ہمارے دادا تھے وہ بھی مظاہر علوم میں سوری سہارنپور میں سنسارپور ایک علاقہ تھا وہاں رہا کرتے تھے دادا ہمارے تو وہاں ایک مدرسے میں انہوں نے ساٹھ سال پڑھایا ہے ساٹھ سال اور ہزاروں بلکہ اگر کہا جائے کہ لاکھ سے زیادہ تعداد ہوگی جن بچوں نے ان سے قرآن حفظ کیا ہے ساٹھ سال میں ان کا یہی کام تھا بچوں کو قرآن حفظ کروانا تو انہی سے دادا سے ہی میرے والد صاحب نے بھی حفظ کیا میرے نانا نے بھی قرآن حفظ کیا اور وہاں ہزاروں بچوں نے جن میں آج جو بڑے بڑے علماء کے خلفاء ہیں یعنی میرے جو دادا تھے ان کے شاگردوں میں حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی کے خلفاء بھی ہے اور جو میرے پردادا تھے وہ حضرت گنگوہی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی سے بیعت تھے پردادا تھے ہمارے دادی بھی ہماری بتایا کرتی تھی کہ میں بیعت تھی لیکن اس کو بچے تھے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا علماء کو ہم جانتے بھی نہیں تھے اس وقت تو یا تو مولانا خلیر احمد صحران پوری سے یا مولانا عبد الرحیم رائی پوری رحمہ اللہ تعالی سے ان سے تعلق تھا اور جو ہمارے نانا تھے وہ حضرت مولانا چرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی سے انہیں اصلاحی تعلق قائم رکھا یعنی ہماری والدہ بتایا کرتی تھی کہ ان کو خط لکھا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ عبد الرحیم رائی پوری رحمہ اللہ سے تعلق قائم کریں تو الحمدللہ دادیال نانیال دونوں کا ایک علماء سے گہرہ رب تھا والد صاحب کا بھی ارادہ تھا دینی تعلیم حاصل کرنے کا وہ بتایا کرتے تھے لیکن وہاں زمینے وغیرہ سب بیچ کے ہجرت کر کے آئے یہاں پہ تو کوئی روزگار نہیں تھا پاکستان نے بھی کوئی جوائن کیا اس وجہ سے پھر وہ علم دین کی طرف والد صاحب نہیں آسکے تو یہ تھوڑا سا ایک آپ کا جو دین کی طرف آنا ہوا اور آپ نے دینی تعلیم جو حاصل کی یہ کیسے ہوئی آپ کا جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں آپ نے کیا کیا ہے اور پھر اس طرف کیسے آئے جو دینی تعلیم کی طرف آنا ہوا یہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے میرے والد صاحب کی خواہش تھی اپنے بیٹوں کو عالم بنائیں گے ہم لوگ چار بھائی ہیں تو والد صاحب نے بڑے بھائی کو داخل کیا دار علم قرنگی میں میں شاید اس وقت پیدا بھی نہیں ہوں گا ٹھیک تو دار علم قرنگی میں والد صاحب نے باقاعدہ دارو تربیت میں رکھا اور فیز دے کے یعنی مدارس میں عام طور پر فیز دے کے نہیں پڑھا جاتا لیکن وہ جو شعبہ تھا اس میں باقاعدہ فیز دی جاتی تھی بڑی بھاری بھر کم فیز تھی لیکن اتفاق کے کوئی ایسے جلات قسم کے قاری صاحب سے واسطہ پڑ گیا بڑے بھائی کا کہ وہ مارتے پیٹ تھے بہت تھے اس وقت نگرانی کا اتنا زبردست نظام نہیں تھا اب طور دار علم قرنگی میں کیمرے لگے ہوئے ہیں بلکہ مدارس میں اب قاریوں کو کنٹرول کرنا الحمدللہ آسان ہے اب ایسا نہیں ہوتا کہ اس طرح سے قاری لیکن بعض قاری ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں ان کی نگرانی بھی نہیں ہو سکتی تو بڑے بھائی کی ایسی اتنی زیادہ ٹھکائی ہوتی تھی کہ وہ چل نہیں سکے اور وہ آکے بتاتے تھے کہ بہت کوشش کی والد صاحب نے لیکن نہیں ہو سکا پھر جو بڑے سے چھوٹے بھائی ہیں آمیر خان ان کا نام ہے انہوں نے بتایا ہم لوگ خان فیملی ہے تو والد صاحب نے ان کو مدرسے میں ڈال دیا وہ تھے مشہور تھے شہزادہ سلیم کہ یعنی ان کے جو بڑا اسٹائل و اسٹائل ہیئر اسٹائل اور بہت شو بازی میں جیسے نوجوانوں کا ایک ہوتا ہے مدرسے میں انہوں نے بڑی محنت سے پڑا الحمدللہ سرگودہ میں کوئی مدرسہ تھا وہاں والد صاحب نے ان کو ایڈمیشن کرایا ہم تو رہتے تھے کراچی میں لیکن والد صاحب نے تعلیم کی غرض سے ان کو بھائی کو سرگودہ چھوڑ دی ہمارے بڑے بھائی کو تو یہاں ایک بہت اچھے قاری ملے بڑے اچھے نفیس آج بھی لوگ ان کو سرگودہ میں یاد کرتے ہیں میرے بڑے بھائی نے پورا قرآن ان سے حفظ کیا حفظ کرنے کے بعد والد صاحب کا ارادہ ہوا کہ ان کو مدرسے میں ڈالوں جو بڑے بھائی صاحب ہیں آمیر بھائی جن کو ہم کہتے ہیں وہ جب مدرسے میں آئے تو پہلا دن تھا تو مدرسے والوں نے ان سے کہا کہ سر جو ہے نا کل آپ کا ساپ ہونا چاہیے اور یہ کالر نہیں چلے گا بلکل کرتا وہ بھائی صاحب وہ ہمارے دل پہ لے گئے کہ جار وہ ظاہر ہے ان کے تو اسٹائل تھے بلکل ہی ٹینٹ کرا لیں چلو بال چھوٹے کرنے کا کہہ دیتے تو وہ نہیں بھائی صاحب نے کہا میں نہیں جاؤں گا مدرسے میں نے جیسے بتایا کہ میرے بڑے بھائی نے سرگودہ میں ایک حافظ صاحب تھے ان سے قرآن حفظ کیا تو میں نے بھی پورا قرآن اپنے بڑے بھائی سے پڑھائے تدائی جو قائدہ وغیرہ تو والد صاحب نے پڑھایا مجھے اور باقی الحم سے لے کے ونناس تک جو ناظرہ میں نے پڑھایا وہ اپنے بڑے بھائی جو آمیر خان جن کا میں نے نام بتایا ان سے میں نے پورا قرآن پڑھا الحمدللہ حفظ میں نے اپنے طور پر مدرسے میں رہ کے کیا ہے لیکن میرے بڑے بھائی نے مجھے کافی ساری صورتیں حفظ کروا دی تھی روزانہ فجر کے بعد سب بہن بھائیوں کو لے کے بیٹھتے تھے تو اس لئے ہم سب بہن بھائی الحمدللہ قرآن پڑھ لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں اچھا پڑھتے ہیں میرے والد صاحب قرآن بہت خوبصورت پڑھا کرتے تھے آواز بہت خوبصورت تھی بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے اور تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے تو الحمدللہ کافی حد تک اس طرح کی جو اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ میں نے گھر سے ہی لی ہے ایمان مفصل ایمان مجمل اور کلمیں وغیرہ دعائیں وغیرہ وہ تو والد صاحب مزاق مزاق میں یاد کراتے تھے والد صاحب جو والد صاحب تو ان کی مزاج بہت خوش مزاج بہت تھے تو یہ جو میں بیانات میں اکثر لطیوے سناتا ہوں زیادہ تر ہم نے والد صاحب سے ہی سنے ہوئے ہیں اگلا نمبر میرا تھا چونکہ دو کا تجربہ بہت سخت ناکام ہو چکا تھا تو والد صاحب نے پھر کہا اس کو میں دنیا ہی کی طرف لے کے جاؤں گا یعنی ارادہ تھا نیوی میں لے جانے کا مجھے تو شپ پہ یا کوئی بھی والد صاحب کا بس ارادہ یہ نہیں تھا کہ مجھے عالم بنائیں گے یا مولوی بنائیں گے تو اللہ کی قدرت میں پھر شپ یارڈ میں شپ یارڈ ہے اپرینٹیشپ وہاں میں کرنے لگا نیوی کا ادارہ ہے پاکستان میں ڈوکیارڈ کے ماتحت ہے اور میٹرک میں نے کیا پی اے ایف بیس مسرور وہاں ایک سکول تھا وہاں سے میٹرک کرنے کے بعد ایس ایم سائنس کالج کراچی کا مشہور کالج ہے وہاں میں سیکنڈ یئر میں تھا ایف ایس ای پارٹ ون کو ہو چکا تھا سیکنڈ یئر میں میں کلاسیں جوائن کر رہا تھا تو اس دوران تبلیغی جماعت آئی ہمارے محلے میں تو تبلیغ والوں میں ایک عالم تھے مفتی احمد ممتاز صاحب جو مفتی رشید احمد صاحب کے خلفہ میں سے تھے کبھی کبھار تبلیغ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا بیان تو میں پہلے بھی کرتا تھا یعنی قرآن مجید پڑھتا تھا ترجمے سے اور کبھی دوست اب آپ کو لے کے ان کو سمجھاتا تھا کہ قرآن میں کیا لکھا یہ تقریباً چودہ پندرہ سال کی عمر سے یہ تو ایکٹیویٹیز تھی میری تو وہ جب آئے تین دن وہ رہیں ہماری مسجد میں ان کے بیانات میں میں بیٹھا تو بڑا زبردست وہ بیان کرتے تھے بہت ہی مزہ آتا تھا روتے تھے لوگ ان کے بیان میں میری ان سے دوستی ہو گئی میں ان کے ساتھ تین دن میں نے انہی کے ساتھ گزارے مسجد میں پتھان عالم تھے بڑے کڑک بیان بھی ان کا نا بڑا کڑک ہوتا تھا تو میری ان سے گفشپ ہو گئی انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم مدرسے میں کیوں نہیں چاہتے تم عالم بنو مجھے ایک عجیب سی بحشت سی ہوتی تھی مولوی کا لفظ سنتے جو آج کل سب کو ہوتی ہے مجھے بھی ہوتی تھی میں نے کہا نے نے بھائی پروفیشنل مولوی نہیں بننا وہ نماز روزے کی حد تک ٹھیک ہے داڑی بھی رکھ لیں گے ٹوپی بھی پہن لیں گے مگر بلکل ایک مولوی بن جا یہ نہیں ہو سکتا بلکل جو دل کی آواز تھی وہ اس وقت یہی تھی یعنی مولوی کے لفظ سے ایسی چڑھ تھی کہ میں آپ کو اس سے بتاؤں کہ پانچویں کلاس میں ایک پرائیویٹ سکول تھا جس میں ہم پڑھتے تھے چودہ گز پہ ہوتے ہیں بچوں کے ڈرامے ہوتے ہیں پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں مختلف کردار دیے جاتے ہیں مختلف بچوں کو کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے آپ نے اس میں ملی نغمیں سنائے جاتے ہیں تو اس میں مجھے مولوی بنا دیا انہوں نے کہ بھئی یہ نیوی میں ہے یہ آرمی کا فوجی بنے گا یہ نیوی کا فوجی بنے گا یہ ڈاکٹر بنے گا اس میں ایک مشہور ملی نغمہ تھا میرے فوجی کھیتوں میں کچھ اس طرح مجھے یاد نہیں ہے میرے فوجی جوانوں اور میرے ملہ کھیتوں میں اس طرح کہنے کسی کو ملہ بنا دیا بڑا مشہور ملی نغمہ تھا اس کے الفاظ ابھی مجھے یاد نہیں آرہے مجھے بنا دیا مولوی کہ جب وہ گانے کا جو ملی نغمہ کا جب وہ لفظ آئے گا نا مذہبی رہنما یا پیشوا تو میں ایک قرآن ہاتھ میں ہوگا اور سفید کرتا اور ایک سفید ٹوپی بہن کے میں ایسے کھڑا ہوں گا اور ہاتھ میں تذبیح ہوگی میں نے کہا میں یہ نہیں بنوں گا تو میں نے اپنے کزن کو آگے کر دیا میں نے کہا ان کو کیونکہ میرے خاندان تھا مشہور تھا ہمارے وہاں کہ بھئی یہ مذہبی گھرانہ ہے تو اس لیے اس لیے مجھے جناب وہ کہا کہ ان کے اببہ حافظِ قرآن ہیں اور جب مسجد میں امام صاحب نہیں ہوتے تھے تو ہمارے والد صاحب ہی نماز پڑھائے کرتے تھے اس لیے مجھے بنائے میں نے کہا یہ نہیں ہوگی تو میں نے بڑا احتجاج کی اور میں نہیں بنا پروگرام صحیح میں آؤٹ ہو گیا یہ میری نالائقی تھی جو مجھے بعد میں پتا چلا جو بہت غلط سوچتی میری اب الحمدللہ مجھے اس لباس سے محبت ہے تو وہ مفتی احمد منتاز صاحب تشریف لائے انہوں نے کہا کہ آپ نے مدرسے میں آنا ہے میں نے کہا جی حضرت بہت میں نے جس سے آج کل کہتے ہیں جان چھڑائی مختلف کراچی کی زبان میں ٹوپیاں کرانا ہے جسے کہتے ہیں لیکن اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے انہوں نے بڑے اچھے اخلاق سے پیش آئے اور میرے والد صاحب کو کہا کہ اس بچے کو آپ مدرسے میں ڈالو ان کا خیال تھا ان کی ایک سوچ تھی انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ تعالی اس سے کام لیں گے عجیب بات یہ کہ میں کالج میں بھی پڑھتا تھا اور آوارہ گردی بھی لڑکوں کے ساتھ جو آج کل ہوتی کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں الحمدللہ ہم نہیں تھے لیکن وہی ہے کہ اس کالج جا رہے ہیں تو ٹائم پہ نہیں پہنچ رہے راستے میں جتنے ریڈی والے تھے نا بولٹر مارکیٹ میں خربوزے تربوز اور گنے گرس اور جناب گلے گنے والا وہ سب کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کرتے ہوئے کالج پہنچتے تھے اور پھر واپسی پہ بھی خربوزے کھاتے ہوئے اور تربوز کھاتے ہوئے اور وہ جو کھڑے ہوتے ہیں نا ریڈیوں پہ یعنی الحمدللہ فل انجوائے کیا بعض دفعہ تو ہم ایک ایک گھنٹہ پیدل گھر آتے تھے چل کے کہ آر آج پیدل چلنے کا مزہ لیتے ہیں بس میں نہیں جائیں گے تو ایسے محول میں ظاہر ہے مدرسے کا محول تو ایک بہت ہی مشکل محول ہوتا ہے جس میں گزارا ہو اور پھر مولوی کے لفظ سے تھوڑی سی عجیب سی وحشت سی ہوتی تھی لیکن وہ پیچھے پڑ گیا انہوں نے کہا نہیں 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 اور مجھے زندگی میں سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا میں کہتا تھا دنیا کی ہر نعمت ہے میرے پاس مگر پتہ نہیں سکون کیوں نہیں ہے بس میں نے ایک دن اٹھا اور اللہ سے بہت دعائیں بھی مانگی میں نے بہت زیادہ دعا مانگی شاید اس سے پہلے زندگی میں کبھی اتنی لمبی دعا میں نے نہ مانگی ہو کہ اللہ جو بھی سیدھا راستہ ہے تو مجھے میرے لئے وہ فیصلہ کر دے تو میں نے پھر ان سے مفتی ہاں انتاز صاحب سے ارس کیا میں نے کہا مجھے آپ مدرسے میں ڈال دیں وہ تو بڑے خوش ہوئے فوران انہوں نے والد صاحب سے بات کی والد صاحب نے کہا نہیں بھائی چل نہیں سکیں گے یہ ایسی دو چار دن کی بات ہے ایک سال پڑے گا بھاگ جائے گا نہیں ہوتا مجھے بھی ڈرائیا والد صاحب نے والد صاحب کی خواہش تو تھی لیکن والد صاحب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ نہیں چل سکتے شہری لڑکے نہیں چل سکتے مدرسوں میں بہرحال میں آ گیا تو خاندان سے بھی تھوڑی سی ملامت ہوئی لیکن وہ ملامت اسی خاندان میں ہمارے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو عالم بننے پہ یا مدرسے میں جانے سے ناخوش ہو بلکہ یہی کہ بھئی یہ بہت مشکل کام ہے یہ نہیں معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکیں گے میں آیا تو مجھے بڑا عجیب محول لگا میں ایسے علماء سے ملا میں نے کہا یار یہ تو عجیب علماء ہیں دارالفتا والرشاد تھا نازم آباد میں مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ تھے ان سے میں بیعت بھی ہوا بقاعدہ ان کا تقوی ان کا استغناہ ان کی صفائی ستھرائی میں دیکھ کر جو اللہیت ان کے چہرے پہ جو ایک رونق تھی نور تھا بہت ہی عجیب محول لگا میں نے کہا یار یہ ایسے ایسے بھی ہوتا ہے خیر میں ان سے بیعت ہوا بقاعدہ پھر میں ایک جو مجھے میں نے ان کو دیکھا وہ روایتی انداز سے ہٹ کریں وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی دین قرآن و سنت کا نام ہے اور مفتی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ بغیر دلیل کے فتوہ دے اور کسی اکابر سے محبت بہت کیا کرتے تھے مگر ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ آپ کو اپنے کسی اکابر یا بزرگ کا قول سو فیصد اگر قرآن و سنت کے خلاف نظر آتا ہے آپ اس کو ترک کر دیں تو میں نے وہاں تصوف بھی دیکھا حضرت بہت بڑے تصوف یعنی صوفی تھے چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے تھے مگر قرآن و سنت کے مطابق ورنہ تصوف کا جو حشر ہے اکثر دیگر جمعوں پر نظر نہیں آیا ہوگا یقیناً ہے لیکن میری تو ظاہر ہے سوچ بہت محدود اور معلومات بھی بہت محدود تھی بہت زیادہ قرآن و سنت کے غریب تھے وہ اور توحید پر بڑے مضبوط تھے بدات کے بہت خلاف تھے تو ایک تو صحیح اسلام نظر آیا کیا یہ مجھے ایسا لگا کہ یہ مدینہ یونیورسٹی سے اس زمانے میں ایک صحاب آئے تھے سعودی حکومت کی طرف سے توحید کی تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں سروے کر رہے تھے تو وہ ہمارے حضرت کے پاس بیٹھے مدر سے آئے دو چار دن رہے اور کہنے لگے کہ میں آیا تھا توحید سیکھنے کے لیے لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے آپ سے سیکھنی ہے تو الحمدللہ بہت بدات سے بہت دور تھے بڑا اچھا ان کا ایک نظام تھا فقہ حنفی کے بارے میں مجھے بہت سارے اعتراضات ہوا کرتے تھے بچپن میں کچھ لیٹریچر بھی میں پڑھتا تھا تو بہت زیادہ کہ پہنے قرآن و سنت کے مطابق بھی ہے یا نہیں تقلید شخصی اور یہ جب جو آج کل بھی بڑے ہارٹ ٹاپک چلتے ہیں لوگوں میں اس لیے بھی کچھ اتمنان نہیں تھا کتابوں پر لیکن جب بہت گہرائی میں جا کے پڑھنا شروع کیا اسٹڈی شروع کی تو الحمدلللہ اس کا بھی ازالہ ہوا کہ بھئی ایسا نہیں ہے جیسا ایک مشہور ہے سب مسلک برحق ہیں کسی کے میں تنقیص نہیں کر رہا لیکن الحمدللہ فقہ حنفی بھی قرآن و سنت ہی کا نہ چھوڑ ہے باقی اختلاف رائے ہیں وہ تو مختلف مسالک ہیں وہ تو چلتے آئے ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے تو لیکن ایک عجیب بات تھی علم میں مذہبی آرہا دل نہیں لگتا تھا کیونکہ وہ جو انٹرٹینمنٹ کا محول تھا نا آوارہ گردی کرکٹ ٹیم میں ہم آپنر جایا کرتے تھے چھکے چھوکے وہ سب ختم ہو گئے دوستی یاریاں ختم ہو گئی دوستی بھاگ گئے یہ تو مولوی بن گیا ہے تو عجیب تنہائی وحشت یہ بہت زیادہ ہوتی تھی پھر مدرسے کے طلبہ کا جو شیڈول تھا اتنا ٹف تھا کبھی فارغ بیٹھتے ہی نہیں تھے وہ میرا خیال تھا کہ یہ جب میں پہلا دن مدرسے کا تھا تو میں نے دیکھا چار بجے اٹھ کے تحجد پڑھ رہے ہیں پھر مطالعہ کرنے بیٹھ گئے فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کیا کلاسیں شروع ہو گئیں دوپہر حضرت کی مجلس ہوئی پھر ایک بجے یعنی کھانا ہوا قیلولہ کیا پھر زہر کی نماز ہوئی پھر تقرار مطالعہ شروع تو میرا خیال تھا کہ بھئی اب بیٹھیں گے کسی وقت گفشب لگائیں گے تو وہ گیارہ بچ گیا اسی طرح ہی چلتے رہے ہیں وہ میں اپنے دوستوں کو آکے بتاتا تھا یار ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے محلویوں کے بارے میں کہ یہ فارغ ہوتے ہیں یہ بیٹھ کے اور میرا خیال یہ تھا کہ یہ نساب میں فضائل عمال پڑھتے ہوں گے وہ تو عربی کتابیں تھیں اور بڑے مدلل تغریریں ہوتی تھیں اس میں بہت اچھا لگا مجھے لیکن یہ کہ میں کیونکہ اس محل کا عادی نہیں تھا اتنی تف لائف کا اتنی تف شیڈول کا تو میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں آپ کے انٹریویو ایسا لے رہے ہیں نا کہ میں چھپ چھپ کے رویا کرتا تھا دوست یاد آتے تھے گھر والے یاد کیونکہ پورا پورا ہفتہ ہم رہتے تھے جمعہ رات کو جاتے تھے جمعہ کو پھر واپس آنا ہوتا تھا تو بڑا یعنی چھپ چھپ کے رویا کرتا تھا اور دل چاہتا تھا بھاگ جاؤں لیکن بس اللہ نے توفیق دی میں نے یہ عظم کیا اس وقت اللہ کی توفیق سے کہ میں مر جاؤں گا یہاں پہ لیکن اب میری قبر بنے گی میں یہاں سے بھاگوں گا نہیں اور موت تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا میں نے اس وقت الحمدللہ اور اللہ مجھے اس پر قائم رکھے ہمیشہ تو چونکہ جب کسی پر اعتماد آتا ہے نا اعتماد آنا بڑا مشکل کام ہے اس لئے میں آج کے جو نئے نئے لوگ فارغ ہو رہے ہیں مدارس سے ان سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھو کسی کو بڑا بنانے سے پہلے سو دفعہ سوچو یہ نہیں کہ آپ کسی کو بھی اپنا پیر و مرشد بنا لیں اور کسی کو بھی فالو کرنا شروع کریں سو دفعہ سوچیں اس کو قرآن و سنت پر پرکھیں لیکن جب ایک دفعہ بڑا بنا لیا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدگمان نہ ہوں اور پھر جب تک آپ جوان ہیں نا ینگ ہیں آپ کسی کی سرپرستی میں چلیں کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ہیں علماء ہیں فوقہ کلی دی علم علیم قرآن کہتا ہے ہر صاحب علم سے اوپر بھی ایک صاحب علم آج کی نئی نسل میں ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ چند کتابیں پڑھ کر ہر آدمی اپنے آپ کو ایک سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ فنٹر دنیا میں کوئی ہے نہیں اور پھر وہ ایک نیا فرقہ لاؤنج کرتا ہے تو میں نے اپنے آپ کو اس چیز سے ہمیشہ بچایا کہ بھئی بڑے حضرات ہیں جن پر ہمیں اعتماد ہے تو ان کی رہبری میں اور انہوں نے ہمیں شروع میں ہی یہ نصیحت کی میرا اپنا مزاج بھی ہے تو مجھے یاد ہے کہ میں پنجاب بیانات کا میرا دورہ تھا آج سے یہ اٹھارہ سال پرانی بات کر رہوں گا اس وقت الیکٹرونک میڈیا اتنا متحرک نہیں تھا تو مجھے مختلف بیانات کے لیے پورے پنجاب بھیجا گیا تو میں نے اپنے شیخ سے ایک بات کہی میں نے کہا کہ حضرت میں بیان میں اکثر قرآنی آیات اور حدیث پڑھتا ہوں میں واقعات بہت کم بیان کرتا ہوں تو مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ یعنی مجھ سے یہ واقعات بیان نہیں ہوتے ہیں تو انہوں نے بڑی حوصلہ وزائی کی انہوں نے کہا لوگ قرآن و سنت سننے کے لیے بیٹھتے ہیں واقعات سننے کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ہمیں جو بزرگان دین ملے انہوں نے بھی ہمیں مضبوط کیا اس پہ کہ بھئی لوگوں کو صرف قرآن و سنت کی ضرورت ہے دائیں بائیں نہ جاؤ فرقواریت میں نہ الجاؤ اگر یہ حضرات رہنمائی نہ کرتے تو میں بھی کہیں دائیں بائیں بھٹک چکا ہوتا یا تو فرقواریت کی بھنٹ چڑھ چکا ہوتا یا کچھ اور ایک نیا فرقہ بنا کے بیٹھا ہوتا میں تو دل نہیں لگتا تھا لیکن اللہ نے توفیق دی دو چار سال کے بعد پھر دل لگنا شروع ہوا ہمارے اساتذہ نے بڑا اچھا سلوک کیا بہت خوش اخلاقی سے پیش آتے وہ جانتے تھے کہ کراچی کا لڑکا ہے شہری زندگی گزار کے آیا ہے تو اس کا دل نہیں لگ رہا تو بہت نصیحتیں بھی کرتے تھے ہدایہ بھی دیتے تھے اساتذہ جو ہے نا ہمارے وہ ہدایہ بھی دیا کرتے تھے مجھے کہ تاکہ میرا دل لگے وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت دے اس طرح سے الحمدللہ گزارا ہو گیا تو تعلیمی کیریئر آپ کا آٹھ سال کا تھا جو آپ نے مدرسے میں گزارا اور اس کے بعد پھر آپ افتاق کی طرف آئے اس میں دو سال آپ نے گزارے میں نے دورہ حدیث مہین سے کیا دورہ حدیث ہم نے دو سال میں کیا ہے عام طور پر مدارس میں ایک سال میں ہوتا ہے لیکن ہمارے حضرت کی رائی یہ تھی کہ دورہ حدیث دو سال کا ہونے چاہیے ساری کتابیں ایک سال میں نہ پڑھائیں اور دورہ حدیث میں ہمارے حضرت کی جو رائی تھی جامعہ رشید کا جو اس وقت نظام تھا وہ یہ تھا کہ طلبہ خود تیاری کریں گے حدیث کی عبارات بھی خود حل کریں گے اس کے کتابوں سے بھی حدیث کو خود حل کر کے استاز کو سنائیں گے بجاہ اس کے کہ استاز تقریریں کریں اسے طالبین کی استعداد بڑھتی ہے تو تمام کتابیں ہم نے اسی طرح پڑھی ہیں کہ ہم خود سبق کی تیاری کرتے تھے اگلے دن استاز کے سامنے ہم سبق خود سنائے کرتے تھے اس میں جو کہیں کریکشن ہوتی تھی تو استاز اس کی کریکشن کیا کرتے تھے یہی طریقہ ہے جو میں سمجھتا ہوں اگر مدارس اس پر چلیں گے تو زی استعداد طلبہ پیدا ہوں گے تو یہ جو لمبی لمبی تقریریں ہو رہی ہیں اور طلبہ بیٹھ کے کاپیاں بڑھ رہے ہیں اس سے کچھ معلومات تو اکھٹی ہو جاتی ہیں لیکن علم میں عمق اور گہرائی نہیں آتی ہمارے اکابر کا علماء جتنے بڑے بزرگان دین گزر ہیں ان کا سب کا یہی طریقہ تھا کہ خود اسٹڈی کر کے کتاب کو خود حل کر کے استاز کو سناتے تھے جہاں استاز نے کریکشن کرنی ہوتی تھی وہ کرتے تھے پھر اگلے سبق اگلے دن اسی طرح سے چلتا تھا حساب اس سے طالبین کی کتاب کو سمجھنے کی استعداد بڑھتی ہے صلاحیت بڑھتی ہے تو پھر ہم نے دو سال دور حدیث کے بعد وہیں تخصص کیا حضرت مفتی ابو لبابا صاحب جامعہ فاروقیہ سے آئے تھے پہلا سال تھا ان کا تو وہ ہم نے وہاں ان کے ساتھ تخصص کیا افتا میں پھر وہیں افتا کے کام میں جامعہ رشید میں 18 سال سے ہوں تدریس میں بھی اور افتا میں بھی 18 سال ہے اس کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں وہاں پہ پڑھانے اور دارالفتہ میں اس کے علاوہ جامعہ رشید میں پڑھانے اور دارالفتہ کے علاوہ میں اپنے خاص استاز حضرت مفتی محمد صاحب کا نام لینا بھی ضروری سمجھوں گا کیونکہ 18 سال ہم نے ان کی نگرانی میں ہی افتا کا کام کیا ہے تو میں جو بھی آج کل افتا سے متعلق یہ لوگوں کو مسائل بتا رہا ہوں اس میں میں سمجھتا ہوں ان کا بہت بڑا کردار ہے کیونکہ ہم نے فتاوہ حل کرتے تھے انہی کی نگرانی میں ان سے پہلے حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے اور بھی اسازہ ہیں لیکن زیادہ کردار فتوہ کے معاملے میں ان کا ہے تو اس کے بعد جو ہے میری جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں ایک تو شادیاں تو آپ کو بتائی ہوں گی یہ بہت اہم ایکٹیویٹی ہے باقی ایک مسجد ہے تہا میں دس سال سے امامت کر رہا ہوں دس گیارہ سال ہو گئے جہاں جمعہ کے اور اتوار کے جو میرا بیان جس ممبر پہ ہوتا ہے وہ اسی نورتھ کراچی میں مشہور مسجد ہے الفلاہیہ مسجد بڑی اچھی انتظامیہ ہے وہاں کی وہاں دس سال سے یعنی انتظامیہ اچھی اس لے کے مجھ جیسے کو برداشت کیا ہو انہوں نے تو دس سال سے میں وہاں پر امامت کر رہا ہوں وہیں میرا گھر ہے وہیں میری رہائش ہے تو ابھی پچھلے کچھ عرصے میں ایک دم سے ماشاءاللہ تقریبا پاکستان میں موجود ہر ایسا آدمی جو دین کا ذوق رکھتا ہے وہ آپ کو جانتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے دین کے علم دین کی وجہ سے ہی ایک شورت دی یہ کیسے ہوا کہ ایک دم سے آپ حالانکہ آپ تو اٹھارہ سال سے دس سو تدریس سے منسلک ہیں اور اس سے پہلے بھی ظاہرہ آپ خطابت کر رہے ہیں تو یہ تین چار سال میں ایسا کیا ہوا کہ آپ ایک دم سے مشہور ہوگے میں بیانات تو چودہ سال کی عمر سے کر رہا ہوں بیان کا مطلب یہ کہ میں قرآن مجید ترجمے سے پڑھا کرتا تھا اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتا تھا مجھے بڑا شوق تھا قرآن سیکھنے کا تو میں سورہ یاسین مجھے یاد ہے میں نے پڑھی تو بہت مجھے اچھا لگا اس کا مضمون تو میں اپنے جو اسکول کے لڑکے تھے ان کو بیٹھا کے کبھی اس پر لیکچر دیا کرتا تھا کہ دیکھو یہ اللہ نے کیا کہا ہے عملی لحاظ سے تو اب بھی کوتائی ہے پہلے بھی تھی لیکن بہرحال کوشش تھی قرآن سمجھنے کی کہ کیا ہے اس کے مضامین بڑے اچھے لگتے تھے مجھے تو وہ بیانات کا سلسلہ پھر جب مدرسے میں آیا تو اور تیز شروع ہو گیا پھر مسجد میں آیا تو اور خطابت شروع ہو گئی مجھے خود نہیں پتا کہ یہ چار پانچ سال میں کیسے ہو گیا لیکن یہ کہ ویسے میرے پاس مجھے یاد ہے کہ پندرہ بیس سال پہلے بھی کالز لوگوں کی پوری دنیا سے آتی تھی مسائل پوچھنے کے لئے میں خود حران ہوتا تھا ان تک میرا نمبر کیسے گیا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمانیہ مسجد ہے لنڈی کوتل چورنگی کراچی میں وہاں میں نے دس سال درس قرآن دیا ہے وہ درس شاید پھیلتا چلا گیا لیکن وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں وہ درس ویسے یہ قوام میں درس ہوتا تھا تو شاید اس کی وجہ سے کوئی شورت ہوئی ہو بہت زیادہ جو شورت اس کی وجہ تو یہ یوٹیوب ہے فیس بک ہے تقریباً دس سال پرانی بات ہے ہماری مسجد کے نمازیوں میں سے ہیں عثمان بھائی جو آج کل میری ویب سائٹ کے ایڈمن ہیں یہ میرے پاس آئے کہتے ہیں آپ کا بیان مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میں ایک ویب سائٹ بنانا چاہتا ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ ویب سائٹ آپ بنائیں میری طرف سے اجازت ہے لیکن اس کا نام کسی فرقے کی طرف نہ ہو کہ ہم نے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے مسلک کو نہیں پھیلانا یہ ہمارے بڑوں نے شروع سے ہی ہمیں یہ کہا ہوا ہے کہ اسلام ہونا چاہیے اور اگر آپ کو آپ کے مسلک میں کوئی بات شریعت کی خلاف لگے تو آپ اس کو مسترد کر دیں اور مسلمانوں کے عمومی مفاد دیکھنے آپ نے تو میں نے کہا کسی مسلک کی طرف منصوب نہیں ہونی چاہیے شخصیت کی طرف منصوب نہیں ہونی چاہیے تو اسلام.com ٹائپ کا اس طرح کا کوئی ہو لیکن وہ تلاش کر کر کے تھک گئے کوئی اس طرح کی تمام ناموں پہ پہلے سے قبضہ ہو چکا تھا تو انہوں نے کہا میں بناوں گا مفتی تارک مسلک ڈاٹ کام میں نے کہا اس سے تو میری ذات کو وہ پروموٹ ہو رہی ہے نا یہ نام صحیح نہیں ہے تو انہوں نے کہا فیلحال یہ رکھ لیتے ہیں تاکہ کام شروع ہو اور پھر ہم سوچتے رہیں گے کوئی اچھا نام آگیا میں نے کہا چلو پھر کام چلانے کے لیے مفتی تارک مسلک ڈاٹ کام ہی چلا دو ٹھیک ہے لیکن وہ دن آج کا دن وہ ہمیں کوئی ایسا نام ہی نہیں ملا پھر مجھے بعد میں ایک نام ملا ویب سائٹ کے لیے میں نے اس کا رہا ہے کہ نو اسلام ڈاٹ کام تو وہ نو اسلام بھی ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے لیکن وہ چلا نہیں تو یہ مفتی تارک مسلک ڈاٹ کام زیادہ مشہور ہو گیا تو دو تین سال تک تو میں نے ان کو لفٹی نہیں کرائی وہ ویب سائٹ بنی اس میں میرے بیانات جانا شروع ہوئے لوگوں کے کمنٹس آنا شروع ہوئے وہ مجھے بتاتے تھے کمنٹس آ رہے ہیں لوگوں کے بڑا لوگ پسند کر رہے ہیں بہت لوگوں کی زندگییں تبدیل ہو رہی ہیں مجھے دلچسپی نہیں تھی اس چیز میں کوئی ہمارے محلے والوں نے مجھے کہا یہ بچارہ اتنی محنت کر رہا ہے عثمان اور آپ کے بیانات کو اس نے دنیا میں پھیلا دیا یوٹیوب کا چینل بھی بنایا تو آپ اس کا کبھی شکریہ ہی ادا کردیں تمیز کے ساتھ میں نے کہا چلیں بچارہ ایک افیس عبیر اللہ خدمت کر رہا ہے تو اس کی ایک دعوت کرتے ہیں تو میں نے پھر یہ کہا میں نے کہا چونکہ مشورہ آپ نے دیا ہے اور میرے پاس ٹائم کم ہے تو دعوت بھی اگر آپ ہی کر دیں تو بہت اچھا ہوگا کہہ رہا ٹھیک ہے وہ ابھی میرے ساتھ سفر میں ہیں تو دعوت کی میں نے عثمان کا کہا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں لوگی کالز آ رہی ہیں لوگ بہت مستفید ہو رہے ہیں یوٹیوب چینل بنا پھیلتا چلا گیا تو بس اسی طرح ہوا مجھ نہیں پتا پھر بہت سارے لڑکے اور مخلص آگئے احمد طالب صاحب ہوتے ہیں امریکہ میں ایک ایک محمد ہیں ایک لاہور کے ہیں شاید وہ بڑا انہوں نے دلچسپی لی اس کو پروموٹ کرنے میں تو یہ سب ہی سبیل اللہ کر رہے ہیں کسی کو دنیایوی مفاد نہیں ہے کوئی لالچ نہیں ہے میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے مخلص لوگ اللہ نے دے دیئے ان کے لئے دعائیں کرتا ہوں میں تو بس اس طرح سے شہرت ہو گئی اب آپ سے متعلقہ ایک بہت ہی خاص موضوع شادیاں تو یہ آپ کو جو زیادہ شادیوں کا شوق ہے اور آپ لوگوں کو بھی اس پر بہت بھارتے ہیں یہ کب سے پیدا ہوا اور یہ کیسے آپ کے اندر یہ بات آئی یہ سن دوہزار چار میں مجھے شادیوں کا شوق پیدا ہوا ہے میری عمر تھی آپ دوہزار چار میں کتنی عمر ہونی چاہیے اگر میں ابھی فورٹی تھری کا ہوں تو آپ سوچ لیں دوہزار چار میں کتنا ہوں گا میں ہاں فورٹی تھری سے چودہ سال نکال لیں آپ انتیس سال اٹھائیس انتیس سال میری عیج تھی مجھے یہ شادیوں کا جنون ایسے چڑھا کہ الحمدللہ میں سوچتا بہت تھا یعنی کسی بھی چیز کو نا منطقی انداز میں میں سوچتا تھا مدرسے میں جب اسکول پڑھتا تھا نا مجھے لڑکے سائنشدان کہتے تھے تو سوچتا بہت تھا میں تو ایسے ہی مجھے ہمارے خاندان میں لڑکیوں کے نکاح میں مشکلات تھیں بہت زیادہ سب ہی جگہ ہیں لڑکیاں بالے ہو گئی ہیں عمرے لمبی ہو گئی ہیں طلاق ہو گئی تو اس کی شادی نہیں ہو گئی بیوہ ہو گئی تو سوالی بیدا نہیں ہوتا تو میں سوچتا تھا اس پر کہ یہ کیا وجہ ہے ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں یہ وجہ کیا ہے قرآن مجید کی آئیت ہے کہیں سے سرہ مل جائے آپ کو تو پھر وہاں سے جیسے کوئی اچھا حکیم یہ ڈاکٹر کہتے ہیں مرض کی جو اصل وجہ تھی وہ پتہ چل گئی ہے آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے پینڈال کھا رہے ہیں سر میں درد ٹھیک ہو جائے گا لیکن سر میں درد ہو کیوں رہا ہے تو اکثر علماء سے میں پوچھتا تھے یہ کیا وصلہ ہے کہ ادھر بھی طلاقی آفتہ ادھر بھی کماری کسی کے بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ پریشان اور یہ سارے مسائل کیوں ہو رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جہیز کی لانت ہے یہ نہیں دیکھ رہے کہ سر میں درد کیوں ہیں جہیز کی لانت کیوں ہیں تو میں اس پہ غور کرتا تھا مجھے یاد آپ میرے دوستوں سے پوچھ لیں میں ان کا سر کھاتا تھا میں بٹھا گئے ان سے بحث کرتا تھا یار اس پہ بات کرو یہ کیوں ہیں جہیز کی لانت کیوں ہیں بارات کیوں ہیں اور یہ مسائل کیوں ہیں معاشرے میں دیر سے شادی کا رجحان کیوں ہیں یہ الیکٹرونک میڈیا تو یوٹیوب وغیرہ تو اب آیا ہے نا ڈرامے فلمیں تو ہمیشہ سے دیکھے جا رہے ہیں اور دوستیوں کا محول اور یہ سب چیزیں تو ہمیشہ سے ہیں لیکن ایک دم اتنا کیا ہو گیا کہ ہمارے باپ داداؤں نے کبھی جو بتاتے ہیں ہم نے ایسی لڑکیوں کی مشکلات نہیں سنی تھی جو اب ایک دم سے ہو گئی ہیں تو میں نے کہا یہ جہیز ویس یہ کسی اور بیماری کے سبب سے آیا ہے یہ اصل یہ نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے ہر چیز کو ایک اندازہ سے پیدا کیا ہے میں نے اس آیت پر غور کیا میں نے کہا یہ ممکن ہے کہ ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ چار نکاح کرو اور ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ہر چیز کو ایک اندازہ سے پیدا کیا ہے تو یقیناً عورت اسی اندازہ سے پیدا ہوئی ہے جس اندازے سے اللہ نے مرد کو نکاح کی ترغیب دی ہے پھر میں نے اس میں مطالعہ کیا میڈیکل سائنس کا وہ کیا کہتی ہے یورپ کے تمام ڈاکٹرز بات پر متفق ہیں کہ مرد میں سیکٹویل ڈیزائرز عورت سے زیادہ ہیں میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ مرد میں ڈیزائرز زیادہ ہوں اور عورتیں کم پیدا ہوں اب جب ریسرچ کی تو مرد اور عورت کی جو آبادی کا ریشو ہے تقریباً برابر ہے وہ میں نے کہا یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ عورتیں زیادہ بھی پیدا نہیں کر رہے کچھ نہ کچھ ہے یعنی اسلام تو غلط نہیں ہو سکتا فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناسا علیہ تو ان دنوں میں میں اسلامی بینکنگ بھی کچھ پڑھ رہا تھا اسلامی بینکنگ میں ہم نے پڑھائی کہ دوران ایک سپلائے اور ڈیمانڈ کا اصول پڑھا جسی اس کی سپلائے ڈیمانڈ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے تو اس کی ویلیو گرتی ہے اور اگر سپلائے کے مقابلے میں ڈیمانڈ زیادہ ہو میں نے کہا پگڑ لیا مسئلہ لو گیا عورت کی تعداد مرد کے برابر بھی کیوں نہ ہو لیکن قدرت یہ چاہتی ہے کہ عورت کی سپلائے کے مقابلے میں ڈیمانڈ زیادہ ہونی چاہیے لہذا اسلام نے جو مرد کو چار شادیوں کی ترغیب دی وہ اس لیے نہیں کہ ہر مرد چار کرے یہ ممکن نہیں ہے پوسیبل نہیں ہے کیونکہ کتنی عورتیں پیدا نہیں ہو رہی ہیں اسلام نے اس لیے کیا ہے کہ اکثر مرد جب چار کی کوشش کریں گے تو بہت سارے مردوں کو کمارہ رہنا پڑے گا وہ انتظار میں ہوں گے کہ کوئی بیوہ ہو تو ہم اس سے نگاہ کریں اور مردوں میں حادثات کا تناسب موت کا تناسب خواتین سے زیادہ ہے مردوں میں نشے کا تناسب چرس ہیروین کا تناسب نا اہلی کا تناسب تو اللہ نا اہل مردوں کو ہیروینچیوں کو کمارہ رکھنا چاہتے ہیں اور عورت کو اللہ کسی باصلاحیت مرد کی دوسری بیوی بنانے پر تو آمادہ ہیں لیکن چرس ہیروینچی کی پہلی بیوی بنانے پر راضی نہیں یہ فطرت کا حصول ہے کیونکہ مردوں میں نا اہلی ایاشی کا تناسب عورت سے زیادہ ہے نشے کا اور میں نے کہا یہ سپلا ہے اور نمان یہ سرہادی ہے انہ کلہ شہین خلق نہ ہو بھی قدر جو قرآن نے کہا ہے ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے اب میں علماء سے بحث کرتا تھا بات کرتا بحث کیا یعنی ان سے جو میری یعنی میرے لیول کے تھے وہ کہتا ہے یہ ہے یہ ہے میں نے کہا یہ جو جہیز ہے نا یہ مجھے انعامی سکیم لگتا ہے کہ جب آپ کے ہاں پیپسی کی بوتلیں زیادہ ہو جاتی ہیں نا کمپنی کے پاس پینے والے نہیں ہوتے تو پیپسی والے کہتے ہیں چار بوتلیں پر ایک مفت تو اصل میں لڑکیوں کیلئے مشکلات ہیں رشتے آتے نہیں ہیں تو یہ شروع یہاں سے ہوا ہے شادی کر لو ڈبل بیٹ مفت ٹھیک ہے نا گاڑی مفت اور اب تو ہندوستان میں جو ہے نا باقیدہ چیک دیے جا رہے ہیں تو تاریخ کا میں نے مطالعہ کیا پتہ چلا کہ ہندووں کے ہاں بھی جہیز اس وقت شروع ہوا ہے جب ایک بیوی کا نظام آیا ہے ورنہ ہندووں کے ہاں بھی سو سو بیویاں رکھنے کا رواش تھا اس وقت جہیز کا تصور نہیں تھا تو یہ جہیز بھی ہندوستان میں جو آیا ہے ہندووں کے ہاں وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ ان کے ہاں ایک بیوی کا نظام ہے کیونکہ ہر عورت کو مرد چاہیے مرد کو بھی عورد چاہیے اور عورت کو مرد کی ضرورت مرد سے زیادہ ہے لہذا وہ مجبور ہے تو اسلام نے تو مہر کا نظام دیا کہ تم پیسہ خرش کرو تم یہاں سے میں نے غور کرنا شروع کیا اور اتنا میں جس میں بحث کرتا تھا تین تین چار چار سال ایسے بھی ہوتا تھا رات کو ایک مولانا صاحب کو میں نے پکڑ لیا میں نے کہا مجھے اس کا جواب دو یعنی سبھی میرے خلاف ہو گئے تھے کیا باتیں کر رہے ہیں حضرت مولانا صاحب شہید رحمہ اللہ تعالی ان کا مشہور واقعہ مجھے انہوں نے بلایا انہوں نے کہا کہ میں احیاء سنت کے نام سے ایک ادارہ کھول رہا ہوں میرے پاس لڑکیوں کے میسیجز کالز ان کے والدین کے خطوط کے شادی نہیں ہو رہی ہر ایک کا کہہ رہی ہے یہی مسئلہ بنا ہوئے تو میں جو ہونا آپ کو میں ایک ادارہ کھول رہا ہوں اور آپ بھی تقریریں کریں بیان کریں آپ کا بھی ایک حلقہ ہے اور اصل وجہ ہے کہ بغیر جہیز کے شادیاں لوگ کرتے نہیں ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے لڑکوں کو جمع کروں جو بغیر جہیز کے شادی پر آمادہ ہو جائیں تو آپ جہیز کے خلاف محیم چلائیں میں نے کہا نہیں چلے گی میں نے کہا حضرت پہلی بات تو یہ کہ جو لڑکیاں جہیز تیار کر کے بیٹھیں ہیں پہلے ان کا سروے کریں ان کی کونسی ہو رہی ہے آپ کی تحریک سے کچھ ایسی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئیں جو جہیز نہیں ہے جن کے پاس وہ رہ جائیں گی جنہوں نے جہیز بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے تو وہ ان کے ساتھ مسئلہ جانا خراب ہو جائے گا پھر میں نے ان کا شہد کا بڑا بزنس تھا پھر میں نے ان کو بتایا میں نے کہا دیکھیں گرمیوں میں شہد کے ریٹ کم ہوتے ہیں خریدنے والے نہیں ہوتے ڈیمانڈ پورا ان سے گپ شپ ہوئی میری انہوں نے بڑی لمبی سا انہوں نے یہ بڑی منتقی بحث ہے اور یہ فیلال یار اتنی ہم چار چار شادیوں کی ترغیب نہیں چلا سکتے آپ ایسا کریں جہیز کے خلاف ذرا بیان کیا کریں میں نے کہا حضرت میں نہیں کروں گا ٹھیک ہے میں بیان کروں گا جہیز کے خلاف لیکن اس سے یہ آپ کا سیٹ اپ چلے گا نہیں اور آپ چلائیں اس تحریک کو یہ بالکل بھی کامیاب ہونے والی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں تین مہینے انہوں نے شادی دفتر کھولا پھر ہی شادیہ کرانے کا انہوں نے انتظام کیا کہ بھئی ترغیبی بیانات کی ہے کہ جو نوجوان غریب لڑکیوں سے بیوہ لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور بغیر جہیز کے وہ نام لکھوائیں یہ تحریک ان کی چلی ہے تین مہینے بعد میں حضرت سے ملنے کے لیے گیا میں نے کہا حضرت کیا ریپورٹ ہے وہ بڑی لمبی سانس بھری انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کی درخواستوں کی تو بھرمار ہے اور لڑکوں کی درخواستیں بہت ہی کم ہیں اور میں نے کہا کیا ریشو انہوں نے کہا ساڑھے تین اور ایک کا ریشو ہے اور انہوں نے کہا کہ جو لڑکیاں ہیں وہ ایجوکیٹڈ ایم اے پی ایش ڈی ایک سے خوبصورت اچھے خاندان کی اور لڑکے انتہائی نکھٹو گسم کے میں نے کہا درخواست دے کے جو شادی کرے گا وہ وہی ہوگا جس کو محلے میں خاندان میں کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ محلے میں خاندان میں اگر کوئی ایجوکیٹڈ لڑکا ہے محلے والے خاندان والے اس کو نہیں چھوڑیں گے لڑکیاں خود نہیں چھوڑتی اس کو کسی طرح سیٹ کرو کوئی نہیں چھوڑے گا میں نے کہا وہ آپ کے پاس سوڑی آئے گا میں نے کہا حضرت میں نے پہلے ارز کر دیا تھا یہ اس کا حل نہیں ہے خیر الحمدللہ وہ بھی پھر میں نے اس دوران میں کتاب بھی لکھ رہا تھا اس تعدود زوجات کے موضوع پر وہ کتاب انہوں نے پڑھی تو انہوں نے اس پر تفسرہ لکھا کہ میں نے اس موضوع پر ایسی کتاب آج تک نہیں پڑھی ہے خود بہت بڑے رائٹر تھے وہ بڑی اچھی تغریز لکھی انہوں نے اس کتاب پر پھر انہیں خود بھی دوسری شادی کی تو یہ ہے بہت ہی معنی مختصر بیان کیا ہے تو یہ تو ایسا ٹوپک ہے میں چھے چھے گھنڈے بول سکتا ہوں میں نے خود بھی پھر نکاح کی اور میں نے بہت یعنی اس میں قربانی دی ہے لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ تین تین شادیاں کر کے بیٹھا ہوا ہے اور بڑے مزید کی زندگی ہے ایسا نہیں ہے بہت بڑا جہاد ہے یہ مجھے یاد ہے جب میں نے دوسری شادی کی تھی تو میرے ساتھ کیا ہوا بلکہ شادی سے پہلے کیا ہوا اور تیسری کی تو کیا ہوا یہ بہت لیکن علماء یہ کہتے تھے کہ اس زمانے میں نہیں ہو سکتا میں نے کہا دیکھیں جب ایک مسئیبت آئی ہو اور آپ کے پاس اس کا کوئی حل نہ ہو ایک ہی حل متعین ہے تو آپ کو وہ کام تو کرنا ہے باقی اس میں جو مشکلات ہیں ان کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ اس کو کیسے دور کیا جائے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں یہ تو کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو اگلی نسل میں یہ مشکلات اس سے بھی زیادہ ہوں گی اور ایک نکاح کا رواج بھی آہستہ آہستہ کیونکہ لڑکوں کو جب یہ زینہ کے چسکے لگیں گے اور لڑکیاں مجبور ہو کے گھروں سے بھاگیں گی تو ایک شادی بھی نہیں ہوگی اور دیکھ لیں اب ایک بھی نہیں ہو رہی چالیس چالیس سال تک لڑکیں گھوم رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے ایک عمر کے کسی بھی حصے میں مل جائے گی نہیں آپ نے یہ کہا کہ آپ نے ترغیب دی ساری باتیں لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ ہے مشکل کام میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ اکثر میں واقعہ سناتا ہوں ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ سے میں کب سے ٹائم لے رہا ہوں تو مجھے ہوتل میں لے گا ہے دودھ پتی منگوائی انہوں نے ہمارے بڑوں میں سے تھے تو میں نے بھی ان کو میں نے کہا ٹھیک ہے ملتے ہیں کہنے لگے یار آپ کا بڑا تجربہ ہے شادیوں کا تو میں بھی کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا دیکھیں جی مختصر بات ہو ٹودہ پوائنٹ ہو وقت آپ کے پاس بھی نہیں میرے پاس بھی نہیں ہے لمبی چوڑی تغریریں نہیں تو کہتے ہیں کیا مختصر ہو میں نے کہا بھائی ثواب کی گارنٹی ہے حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ثواب نہ ملے قیامت میں میرا گریبان پکڑنا بہت نیکی کام ہے حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس نیت سے اتنی ہمت ہے تو کولو میں سر دیں نہیں ہے تو روتے ہوئے نہیں آنا یہ کیا ہو گیا کریں ضرور ہمت کرنی پڑے گی لیکن حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو جہاز سمجھ کے کریں ضرورت ہے معاشرے کی لیکن اُس صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سے آج کے مسلمان ہر اعتبار سے کمزور ہے عبادات سے لے کر ہر چیز میں دیکھیں آج کے مسلمان کمزور ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جو لوگ آپ کا یہ بیان سنتے ہیں اور ان کو ترغیب ہوتی ہے اور وہ کرتے ہیں تو کیا وہ ان کمزوریوں کے باوجود وہ انصاف کر پاتے ہیں دیکھیں میں نے پہلے بتایا نا جب کوئی مسئیبت آپ کے سامنے ہو اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہ ہو تو ایک ہی حل ہو اس کا تو وہ حل تو اس کے علاوہ تو کوئی حل ہے نہیں اب اگر آج کے نوجوانوں میں عدل نہیں ہے بے دینی ہے یہ نہیں پال سکتے نہیں تو کیا ان عورتوں کو گھروں میں بوڑا ہونے دیں خودکشیاں کرنے دیں یعنی جو طلاقی آفتہ ہے اس کی شادی نہ ہو پھر کبھی بھی یعنی بات کمپلی کرلوں میں کہ شادی نہ ہو کبھی بھی نفسیاتی گولیاں کھا رہی ہیں میں اگر آپ کو لس پیش کر دوں ان خواتین کی جن کے کالز میرے پاس آ چکی ہیں جو خودکشیاں کے خیالات آ رہے ہیں جن کو والدین نے گھروں سے نکال دیا اور شوہر مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں اس لئے خلا نہیں لے رہی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ کہیں اور شادی نہیں ہوگی بھئی نکاح کے بعد بھی تو بعض افعہ آپ دو نمبر آدمی مل جاتے ہیں نا آپ کو ان لڑکیوں کا کیا حل ہے اگر مرد ناہل ہیں تو دو بیوی والا اگر ناہل ہے تو ایک بیوی والے بھی بہت سارے ناہل ہیں اس کا حل یہ ہے کہ ان کی عورتیں ان سے طلاق لے کر کسی ایسے کی دوسری تیسری چوتھی بن جائیں جو اہل ہے تو یہ یعنی اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے اب اس کا حل یہ ہے کہ جو ناہل ہیں ان کو اہل بننے کی ترغیب دی جائے ان کو عدل کی کہ بھئی آپ نے دب دوسری کرنی ہے تو اس میں آپ پہلی کو نہ بھول جائیں اس کے حقوق کا خیال رکھیں اور اگر آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے لئے حلال نہیں ہے تو قرآن نے صاف کہہ دیا اگر تم عدل نہیں کرو گے تو حلال یہ تو ساری تقریر لوگوں کے لئے جو عدل کریں گے لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ آج کے نوجوان میں صلاحیت نہیں ہے یہ غلط ہے بہت کچھ کرنے کی صلاحیت ہے میں سمجھتا ہوں چار چار بیویاں پالنے کی آج کے نوجوان میں صلاحیت ہے مگر ان کو کوئی اپریشیٹ کرنے والا نہیں ہے گائٹ کرنے والا نہیں ہے وہ اس عمل کو عیاشی سمجھتے ہیں تو عیاشی کی نیت سے ہی کرتے ہیں اگر ان کو بتایا جائے یہ پیغمبروں کی سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے رکھو اگر آپ نے عدل نہیں کیا تو قیامت کے دن آپ کا آدھا دھڑ مفلوج ہوگا اتنی سخت سزا ہے اگر ان کو اس طرح سے آپ ترغیب دیں گے تو انشاءاللہ وہ کریں گے اور میں تو نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ پہلی شادی کسی بیوز ہے یا طلاقی آفتہ سے کریں یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ اس عمل میں مخلص ہیں لیکن لڑکے مانتے نہیں پہلی ان کو چاہیے سولہ سال کی یا دو آٹھ ہٹ سال کی کہتے ہیں سولہ کی نہیں ملتی تو کہتے دو آٹھ ہٹ کی ملتے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں ان سے کہتا ہوں یار تمہاری شروع میں یہ حساب کتاب جو ہے نا صحیح نہیں لگا تمہارا تم نہیں کر پاؤ گے تو میں نے خود کئی لوگوں کو منع کیا دوسری شادی سے جن کی نیتیں ٹھیک نہیں تھیں یا مجھے بات چیت سے اندازہ ہو گیا کہ یہ آدمی نہیں چلا پائے گا لیکن وہی جب بیان ہوگا تو وہ تو اسلام کا ایک عمومی حکم اسی کو بیان کیا جائے گا تو میں ہر ایک کو ترغیب نہیں دیتا یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی آئے اس کو میں میں نے بہت سو کو منع کیا ہے جب آئے مجھ سے مشورہ لیے میں نے کہا یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ میں ہر آدمی کو ہی لٹھ لے کے اس کے پیچھے لگا ہوں مرسل ایک سیکنڈ لاس قویسٹن آپ سے یہ ہے کہ ہر انسان کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے ابھی حالیہ زندگی میں یا کابرین میں جن کو انسان فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے یا جس کو اپنا مشلع راہ سمجھتا ہے آپ کا ایسا ایڈیل دیکھیں دنیا میں میں نہیں کہتا کہ میں نے پوری دنیا دیکھی ہے اور نہ بہت زیادہ مجھے دنیا کے بارے میں میں نہیں کہتا کہ نالج ہے لیکن جن شخصیات کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے اور ان کے ساتھ میں بہت قریب رہا ہوں بیس سال وہ میرے شیخ ہیں مفتی عبد الرحیم صاحب جو جامعہ ترشید چلا رہے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ان جیسے شخصیت نہیں دیکھی تقوی کے لحاظ سے تحمل بردباری دور اندیشی ہوں گے یقیناً میں نے نہیں دیکھی تو بہت اللہ نے ان کو نوازا ہے اور شاید میں یہ جو جملہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس پر بھی مجھے کلاس شاید میری کلاس ہو کہ یعنی ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو بہت اللہ نے دور اندیشی دی ہے ان کو باقی علماء ہیں حضرت مولانا تاریمیل صاحب ہیں اللہ ان سے کام لے رہا ہے مصبت کام لے رہا ہے جس سے سبھی متاثر ہیں علمی لحاظ سے اور توازو اور انکساری کے لحاظ سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسا عالم شاید ہی دنیا میں کوئی ہو لیکن یہ کہ ان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ میں ان سے متاثر ہوں یہ بھی ان کی توہین ہے یہ تو میں کیا ہے ساری دنیا ان سے متاثر ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے وہ بہت بڑا علمی سرمایہ ہیں عرب میں آجم میں اور عوام میں جو درس قرآن کے حوالے سے جن کا درس قرآن کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے اور کردار ہے اور میں بھی ان سے متاثر ہوں اگرچہ ان سے کچھ اختلافات بھی ہیں اس کے باوجود وہ ڈاکٹر اسرار رحمت صاحب تھے جن کا ماضی قریب میں انتقال ہوا ہے باقی جو ہمارے قریب کے اکابر گزرے ہیں بزرگان دین گزرے ہیں ان میں حضرت محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی تحریریں کتابیں میں نے بچپن میں بہت پڑی ہیں اور وہ بھی ایک کرامت ہے یعنی قریب کے اکابر میں اگر دیکھا جائے حضرت مفتی محمد تقیس مانی صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت اشرف علی تھانوی کو نہیں پڑا اس نے کچھ بھی نہیں پڑا بڑا علم ہے ان کی تحریروں میں لوگ تو ان کی گستاخ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں لیکن اگر آپ ان کی تحریریں پڑیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت مانا شہر علی تھانوی جیسے علماء برے صغیر میں شاید ہی صدیوں میں پیدا ہوئے ہوں تو یہ چند حضرات تھے اور بھی ہیں لیکن دکٹر زاکر نائک سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں اس پہ لوگ بہت فریٹسائز بھی کرتے ہیں آپ کو نہیں دیکھیں دکٹر زاکر نائک جیسی شخصیت سے اگر کوئی متاثر نہ ہو تو وہ پاگل ہے وہ متاثر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی ہر بات سے میں ایگری کرتا ہوں وہ تین طلاق کا مسئلہ جو انہیں بیان کیا اس حفیظت غلط ہے میں اس کو نہیں مانتا لیکن دکٹر زاکر نائک کا جو حافظہ ہے اور جس پوزیٹیو انداز سے وہ کام کر رہے ہیں یعنی امت مسلمہ کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں اور ان کے اخلاق اس اسٹیج پہ جب کوئی آدمی پہنچتا ہے تو وہ اخلاقیات کو کھو دیتا ہے جو عالم بھی ان سے ملائے ہمارے جامعہ تو رشید کے علماء بھی ملے ہیں بینوری ٹاؤن کے علماء بھی ملے ہیں اور ہر مسلک کے علماء ان سے ملے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے اخلاق ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو اتنا عزت دی انہوں نے مجھے حالی کہ میں اپنے آپ کو ان کے لیول کا ان کی فیلڈ میں ہیں اپنے آپ کو ان کے لیول کا نہیں سمجھتا لیکن بہت انہوں نے ماشاءاللہ عزت دی میں بڑا متاثر ہوں میں نے سنا ہوا بھی تھا کہ وہ ایسے ہی ہیں مجھے اندازہ ہوا کہ ان سے کھل کے بات ہو سکتی ہے ان میں بلفرض اگر کوئی خامی ہے نہیں نہیں کہہ رہا کہ خامی بلفرض اگر کوئی خامی ہے خامی ہر ایک میں ہوتی ہے لیکن یہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان کی خامی کو اگر آپ ان کے سامنے ہائلائٹ کریں گے اچھے انداز میں بات کریں گے تو یہ مانیں گے ماننے والے آدمی ہیں تو یہ صلاحیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ آپ کسی کی خامی کو بتائیں اور وہ مان لے اس اسٹیش پہ پہنچنے کے بعد اور ہندوستان میں مولانا قلیم صدیقی صاحب ہیں وہ بھی بڑا کام کر رہے ہیں ان سے بھی میں متاثر ہوں بہت لوگ ہیں الحمدللہ تو یہ چند حضرات تھے اور بھی ہیں لیکن ظاہر ہے علماء کی فہرست میرے سازہ ہیں میرے اقابر ہیں لیکن یہ چند ایک مشہور لوگ جن کو لوگ بھی جانتے ہیں متاثر ہوں اور انہوں نے کافی کام کیا ہے بہت بڑی ایک شخصیت ہیں ابھی آپ نے ذکر کیا مولانا تاریخ جمیل صاحب کی انہوں نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو پلوایا اور آپ ان کے جامت الحسنین میں آئے گرتبو کی تو مولانا جیسی شخصیت ہم نے نہیں سنا کہ کبھی مولانا تاریخ جمیل نے کسی کو بلا کے اپنے ساتھ بٹھا کے بات سیتی ہو یہ عزاز آپ کو کیسے ملا میرا ایک بیان ہوا میں تو مولانا سے بچپن سے محبت کرتا ہوں ان کے بیانات سن سن کے روتے تھے ہم جو بہت بڑا دخل تھا ان کے بیانات کا ہماری زندگی میں تو بہت محبت تھی مجھے بچپن سے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کبھی ان سے ملوں گا مجھے عزت دیں گے وہ یہ تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا میں ابھی بھی اس قابل نہیں ہوں جامعہ تو رشید میں کئی دفعہ آئے تو بس سلام دعا ہوا ہے جیسے ہوتا ہے تو ایک حارس قریشی صاحب ہوتے ہیں کراچی میں مولانا کے غریبی لوگوں میں سے ہیں انہوں نے کہیں مولانا کو میرا کوئی بیان بھیجا ان کا کہنا ہے کہ مولانا کو وہ بیان بڑا اچھا لگا تو ان کا کہنا ہے میں نے نہیں خود مولانا سے میں اتنی احمد کرتا ہوں ان سے اتنی ڈیٹیل میں جا کے کچھ اور بھی انہوں نے بیانات سنیں پھر جامعہ تو رشید کو بھی مولانا بڑی محبت کرتے ہیں جامعہ تو رشید سے آتے بھی ہیں وہاں پہ تو شاید اس وجہ سے مولانا کو میں تھوڑا سا اچھا لگاؤں گا اہل علم کی بڑی قدر کرتے ہیں میں تو اہل علم کی خاک کے برابر بھی نہیں لیکن ان کے خیال میں میں اہل علم ان کے خیال کے مطابق ہوں گا تو وہ مجھے جب میں ان سے ملا تو وہ بڑی عزت دی انہوں نے بس اسی طرح سے پھر انہوں نے خود ہی یہاں فیصل آباد میں جب میں آیا تو میں تو علماء کا وقت بڑا قیمتی سمجھتا ہوں میں نے ان سے کہا حضرت صرف مسافہ کروں گا میں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کا وقت ہم سے زیادہ قیمتی ہے میں زیادہ نہیں بیٹھوں گا اور انہیں بیان کروایا تو یہ میرا بڑے ہونے کی دلیل نہیں ہے ان کے بڑے ہونے کی دلیل ہے تو وہ علماء کو اسی طرح صرف مجھے نہیں جو بھی علماء ہیں ان کو اسی طرح عزت دیتے ہیں صحیح تبلیغ دین کی گرسے اور بیانات کی گرسے پاکستان سے باہر بھی آپ کے کسی جگہ سفر ہوئے اور کہیں بیانات ہاں پاکستان سے باہر ہوئے ہیں بینکوک سفر ہوا ہے ملیشیا ہوا ہے یو اے ای میں تو دو دفعہ جا دو یا تین دفعہ جا چکا ہوں برما جا چکا ہوں سعودی عرب میں سپیشل بیانات تھی کے لیے مدینہ اور مکہ میں کئی دفعہ جا چکا ہوں ابھی تھائی لینڈ کا سفر ہے دوبارہ بینکوک کا انشاءاللہ صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ جزاکاللہ خیر